موووی کی سروات میں ہم لوگ ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ہزبینڈ کا نام جیری لی ہوتا ہے جیری کی فیملی میں اس کی وائف اور اس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں جیری ایک سی آئی اے افیسر ہوتا جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے نیچ سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیری اپنی فیملی کو لے کر کہیں پر جا رہا ہوتا ہے اور وہ ٹرافک جام میں فس جاتا ہے اس کے بعد جیری اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخر جام کیوں لگ رہا ہے تب ہی وہاں پر اچانک سے جوم بھی آ جاتے ہیں اور اس پوری جگہ پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ سبھی جوم بھی اس جام میں فسے لوگوں کو کاٹنا سرو کر دیتے ہیں ایسے میں جیری اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اسی بھاگہ دوڑ میں جیری اپزرپ کرتا ہے کہ جوم بھی جس بھی وقتی وہ کاٹتے ہیں وہ ماتر پندرہ سے بیس سیکنڈ کے اندر جوم بھی بن جاتا ہے تھوڑی دیر میں وہ پوری جگہ جوم بھی اس سے بھڑ جاتی ہے جیری جیسے تیسے کر کے اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے تب ہی جیری کو راستے میں ایک کال آتی ہے یہ کال اس کا دوست کرتا ہے جو کہ خود بھی ایک سی آئی ایجنٹ ہے وہ جیری سے بتاتا ہے کہ پورے سہر کے اندر جوم بھی وائرس فیل گیا اس پر جیری اس سے بولتا ہے کہ تم میری فیملی کو یہاں سے نکال سکتے ہو اس پر وہ جیری سے بولتا ہے کہ تم سہر کی سب سے اوچھی بیلڈنگ پر پہنچ جاؤ وہاں پر میں ایک ہیلیکوپٹر بھیجوں گا جو کہ تمہیں ریسکیو کر کے ہمارے پاس لے آئے گا اس کے بعد جیری اس بیلڈنگ کی اور نکل جاتا ہے وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ جوم بھی چاروں طرف فیل گئے ہیں اور ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں اور جیسے تیسے جیری اس بیلڈنگ کے اندر گھوچ جاتا ہے تب ہی اچانک سے ایک جوم بھی اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وہ جوم بھی جیری کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے ایک بچہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس جوم بھی کو شوٹ کر دیتا ہے جوم بھی سے لڑتے وقت اس جوم بھی کا تھوڑا سا خون جیری کے موں میں چلا جاتا ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ میں بھی اب اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکا ہوں اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ بھی جوم بھی بن جائے گا پھر وہ اس بیلڈنگ کی چھت پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے سوسائٹ کرنے کی کوسیز کرتا ہے تیکھی اسے لگتا ہے کہ اب وہ بھی جوم بھی بن جائے گا اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی کسی بھی مصیبت میں آئے ایسا سوچتے سوچتے اسے لگ بگ پندرہ سے بیس سیکنڈ ہو جاتے ہیں تب ہی اس کی وائف اسے پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ رک جاؤ کیونکہ تمہیں اب تک پندرہ سے بیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اور ابھی تک تم جومبی میں نہیں بدلے یہ سن کر جیری کو وشواس ہو جاتا ہے کہ اب وہ انفیکٹڈ نہیں ہے تب ہی وہاں پر جیری کے دوست کے دوارہ بھیجا ہوا ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے جو کی جیری اور اس کی فیملی کو وہاں سے نکال کر ایک شپ پر لے آتے ہیں وہاں پہنچ کر جیری اپنے دوست سے ملتا ہے تب اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں فیل چکا ہے اور ہر دیس اس وائرس سے لڑنے میں لگا ہوا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے کھانے کی کمی ہو گئی ہے اور ائرپورٹ ریلوے شٹیسن سب کچھ بند ہو گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ وائرس سب سے پہلے ساؤتھ کوریا میں فیل آتا اس کے بعد ہم لوگوں نے جب ساؤتھ کوریا سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ کونٹیکٹ ہو نہیں پایا بتاتا ہے کہ اس وائرس کو ہمارا ایک ڈاکٹر روک سکتا لیکن اس کے لئے اسے کوریا جانا ہوگا کیونکہ اس وائرس کا علاج کوریا میں ہی ملے گا اور اس ڈاکٹر کے ساتھ کوریا تم بھی جاؤ گے اس پر جیری جانے کے لئے تیار ہو جاتا اور وہ لوگ کوریا کے لئے نکل جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ کوریا پہنچتے ہیں اور پلین سے اترتے ہیں وہاں کے جومبی جیری اور اس کے سولڈرز پر اٹیک کر دیتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ جومبی ہوتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈاکٹر ڈر جاتا ہے اور واپس سے پلین میں بھاگنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پلین میں چڑ رہا ہوتا تب ہی اچانک اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ جمین پر گر جاتا ہے نیچے گرنے کے وجہ سے جو گن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اچانک چل جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ بچتے بچاتے ہیں اس لیپ کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ وائرس فیلا تھا جیری کو ایک سولڈر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے ایک جومبی دکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ پہلا ویکتی تھا جو سب سے پہلے جومبی بناتا اس پر جب جیری اس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ جومبی کیسے بناتا اسے کس نے کاتا تھا وہ سولڈر بتاتا کہ مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر قید ایک قیدی ان سے بتاتا ہے کہ اسرائیل اپنے دیش کے چار اور بہت سمیں سے ایک لمبی دیوار بنا رہا ہے اور ہو نہ ہو اس وائرس کو فیلانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے اگر سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو تم لوگ اسرائیل کے جیروسلم جاؤ وہاں پر تمہیں ایک آدمی ملے گا جو کہ اس وائرس کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دے گا اس کے بعد جیری اسرائیل کے لیے نکل جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر اس آدمی سے ملتا لیکن اس آدمی سے بھی کوئی خاص جانکاری نہیں مل پاتی اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور جوڑ جوڑ سے گانے بھی گا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جیری ان سے ایسا کرنے سے بنا کرتا کیونکہ جیری جانتا ہے کہ جومبی آواج کی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جیری کی بات پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں تب ہی بہت سارے جومبی اس آواج کی اور بڑھنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس دیوار پر چڑھنے کی کوسس کرنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے اندر وہ جومبی اس دیوار کو پار کر کے اسرائیل کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پر اوپستی سبھی ویکتیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور سبھی کو کٹنے لگتے ہیں تب ہی جیری بھاگتے بھاگتے یہ نوٹس کرتا ہے کہ جومبی جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو کٹ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے بالکل پاس بھی نہیں جا رہے ہیں اس کے بعد آرمی جیری اور اس کی ٹیم کو وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں جب وہ لوگ پلین سے جا رہے ہوتے ہیں تب جیری دیکھتا ہے کہ پلین کی پچھلے حصے میں بھی یہ وائرس فیل گیا اور لوگ ایک دوسرے کو کٹ رہے ہیں تو وہ سبھی جومبی پلین کے اگلے حصے میں نہ آ جائے اس کے لئے جیری پلین کے اگلے حصے کے دروازے پر بیگ لگا کر اسے بند کرنے لگتا ہے پر ایک آدمی سے اچانک سے ایک بیگ گر جاتا ہے جس کی آواز سے ان جومبیز کو پتا چل جاتا ہے اور وہ جومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں جیری کافی دیر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ انہیں نہیں روک پاتا ہے اب اپنے ہاتھ سے ایک گرینیٹ ان کی طرف فینک دیتا ہے جیسے ہی وہ گرینیٹ فٹتا ہے اس کی وجہ سے پلین میں ایک چھید ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پلین کریس ہو جاتا ہے اس پلین کریس میں سب لوگ مارے جاتے ہیں بس دو ہی ویکتی جندہ بچتے ہیں ایک جیری اور ایک فیمیل آفیسر اس کے بعد وہ لوگ WHO کی ریسرچ لیب میں پہنچ جاتے ہیں جب وہاں کے ڈاکٹر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو جیری ان سے بتاتا ہے کہ میں یہاں پر ایک ویکسین لینے آیا ہوں جیری ان ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ میں نے ان جومبیز کے بارے میں کچھ observe کیا ہے یہ جومبیز خالی سوست ویکتی پر ہی اٹیک کرتے ہیں اور ان میں وائرس فیلاتے ہیں اگر کوئی ویکتی پہلے سے ہی بیماری سے گرست ہے تو یہ جومبی اس پر اٹیک نہیں کرتے ہیں یہ جومبی بس اسی ویکتی کو کاٹتے ہیں جو پہلے سے سوست ہوتا یہ کسی بھی بیمار ویکتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر اس بارے میں جیری سے ثبوت مانگتے ہیں تب ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے اندر ایک ویکٹیریا انجیک کرنا ہوگا جس سے ہم لوگ بیمار ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ان جومبیز کے سامنے جائیں گے اگر جومبی ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں تو جیری کی بات بالکل صحیح ہوگی اس پر جیری وہ ویکسین لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر پروگلم یہ تھی کہ وہ ویکسین لیپ کے جس حصے میں لکھی ہوئی تھی اس جگہ پر جومبیز کا قبضہ ہے اس کے بعد وہ لوگ لیپ کے اس حصے میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ ویکسین رکھی ہوتی ہیں تب ہی اچانک سے کسی کے پیر سے کوئی آواج ہو جاتی ہے جس سے سب ہی جومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر جیری کے ساتھ جو ڈاکٹر آئے تھے اس میں سے کچھ ڈاکٹر واپس بھاگ جاتے ہیں لیکن جیری ان سے لڑنے لگتا ہے اور لڑتے لڑتے اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ویکسین رکھی ہوتی ہیں اس کے بعد جیری ان ویکسین کو ڈھونڈتا اور ان ویکسین کو لے کر جیسے ہی وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے اس کے سامنے ایک جومبی آ جاتا ہے جو کہ آ کر اس دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے جیری کو نکلنا ہوتا ہے اس کے بعد جیری کے پاس وہاں سے نکل لے گا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جیری اس ویکسین کو خود میں انجیک کر لیتا ہے ویکسین لینے کے بعد جب وہ جومبی کے سامنے جاتا ہے تو جومبی اس پر اٹیک نہیں کرتا ہے جیری کا یہ آئیڈیا کام کر جاتا ہے کیونکہ اب وہ بھی ایک بیماری سے گرست ہو چکا ہے اور اب وہ سوست نہیں ہے اس پر جومبی اس پر اٹیک نہیں کرتا ہے اس کے بعد جیری ان سبھی جومبی اس کے بیچ میں سے بے دھڑک نکل کر آ جاتا ہے اور کوئی بھی جومبی اس پر اٹیک نہیں کرتا ہے یہ دیکھ کر سبھی ڈاکٹرز خوص ہو جاتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے اس بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے نیکس سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیری اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پر ہی سماپت ہو جاتی ہے اگر ایکسپلینشن اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا